بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی سلام ہوں آپ ساتھ میں ایک آپ کو یہاں پر خبر سے اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں خاص کا ان میرے بھائیوں کے لیے جو مطلوب ہیں جی سعودی ریبیہ میں کفیل نے مطلوب ڈالی ہوئی ہے ان کے اوپر یعنی کہ کمپنی سے بھاگ گئے ہیں کفیل نے حروب دے دیا یا مطلوب دے دیا تو آپ کے لیے ایک خاص اہم پیغام ہوگا اس ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھ لیجی آپ کو فائدہ ہوگا ابھی بھائی حروب والوں کے تو سفارت خانے بھی بھی پیپر جمع ہوتے ہیں خروج انہائی کے لیے آپ وہاں پر بھی جا کر ان سے رابطہ کر کے ان سے بھی اپنا پیپر وہاں پر بھی جمع کروا سکتے ہیں وہ آپ کو کنفرم بھائی بتا دیں گے آپ کا خروج انہائی لگے گا جو بھی ڈیٹیل ہوگی آپ کا حروب ختم کروایا جائے گا جو بھی صورتحال ہوگی کیسے آپ پاکستان میں جا سکتے ہیں آپ کے لیے تو اب بھی انشاءاللہ یہ آسانی پیدا کر دی گئی ہیں پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے مطلوب والے جو بندے ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں اسیر کے علاقے میں پہلے میں نے ایسی ویڈیو اس کے مطلق بہت آپ کو اپڈڈ کیا ہے اور وہ جزان منتقہ جزان والے علاقے ہوتے تھے جہاں سے میں بھی ابھی واپس آیا ہوں یعنی کہ وہی پر میں مقیم تھا پچھلے دو ماہ سے تو ابھی میں اجدہ میں ہوں اور وہ ویڈیو بھی تفصیل کے ساتھ یعنی کہ آپ ساتھ شیئر کر چکا ہوں بارال اسیر کے علاقے سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے یہ ایک شہری چودہ یمنی اور دو ایتھوپین سولہ افراد کو لجاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے جن میں چودہ یمنی اور دو ایتھوپین تھے اور یہ بارڈر کراس کرانے کی ان کو کوشش کر رکھاتا یا انٹری کرانے کی ان کی کوشش کر رکھاتا آپ کو ایک چیز میں پھر اپ ڈیٹ کر دوں سعودی ریبیا میں بھائی کسی بھی غیر قانونی طریقے سے انٹر ہوتے ہوئے یا نکلتے ہوئے آپ گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو بھاری جرمانہ اور لمبے عرصے گل یعنی کہ تین سال سے زائد کی قید ہے یہ اپنی ذہر میں رکھئے گا اچھا جو مطلوب والوں کے مطلوب آپ کر رہا تھا وہ یہ بھائی کر رہا تھا کہ مطلوب والے ایسے بھائی جو سعودی ریبیا میں مطلوب ہیں وہ اگر ایسا سوچ لے یا ان کے اوپر ہلکہ پھلکہ کسی بندے کے اوپر کیس ہے وہ ایسا سوچ لے کہ میں کسی کو پیسے دے کر یہاں سے بارڈر کراس کر کے یمن یا کسی اور کنٹری کے ثرور نکل جاتا ہوں تو وہ آپ کی بھائی گلتی ہوگی اگر آپ خدا نہ خواستہ پکڑے گا تو پھر آپ یہاں پر لمبے رسے کے لئے جیل میں پڑے رہیں گے اور ساتھ میں بھاری جرمانہ بھی آپ کو بھوٹنا پڑے گا جو آپ کے پاس سے نہیں نکلے گا اس حساب سے آپ کو پھر جیل ہی کٹنی پڑے گی کئی سالوں کی تو اس چیز سے باز رکھیں اپنا چھوٹا موٹا اگر کیس ہے تو اس کو کفیل کے ساتھ مل کر یا اس بندے کے ساتھ مل کر فائنل کریں مطلوب والے افراد اپنے کفیل کو ملیں اپنے معاملات کیلئے کریں سفارت خانے سے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں لیگل طریقہ بنائیں وہی بیسٹ ہے آپ کے لئے نہ کہ ایسا کوئی طریقہ